مجھے ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی اتراز کیا ہو یا ٹانٹ کیا ہو لیکن کبھی کسی کے ذہن میں بات آئے تو میں نے کہا کہ گدارش کر دوں کہ بھئی یہ وحوا والی مجلس کیوں پڑھتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے وحوا والی مجلس کیا ہوتی ہے کیا مطلب ہے وحوا والی مجلس تو آپ حضور کی تبلیغ کو کیا کہیں گے وحوا والی تبلیغ بھئی حضور نے یہ کہا تھا کہ کل نمہ جانی جبریل جب بھی جبریل میرے پاس آتے تھے جائے نماز لے کر آئے روزہ لے کر آئے حج لے کر آئے خمس لے کر آئے جاد لے کر آئے عبر مارو لے کر آئے نحین ننکر لے کر آئے توہیر لے کر آئے تیامت لے کر آئے جندل لے کر آئے جہنم لے کر آئے قرآن کی آیتیں لے کر آئے کل نمہ جانی جبریل جب بھی جبریل آتے تھے وہ رسول رسول اللہ کہتے ہیں خدا کی جانے سے ایک پیغام ضرور لے آتے تھے اللہ بے بلایت علی و محبت الحسین جب بھی کچھ لاتے تھے تو علی کی بلایت بھی ساتھ لاتے تھے اور حسین کی محبت بھی ساتھ لاتے تھے کیا رکھ بلندر سلوات بھیجے گا میں بات کرتا ہوں تو حضور کی تبلیغ کو کیا کہیں گے وہاں والی تبلیغ کیا کہیں گے حضور کی تبلیغ کو اچھا جو وہاں نہیں کہہ رہے ہوتے سبان اللہ نہیں کہہ رہے تو وہ بھی اتنے ہی محترم ہیں ہر ایک کا سننے کا ایک انداز ہوتا ہے کوئی جذبات کا ادھار کسی طریقہ سے کرتا ہے کوئی محفل میں کرتا ہے کوئی غیبت میں کرتا ہے یعنی جب وہ اپنے تنہائی میں ہوتا ہے جب وہ مولای کائنا سے محبت کا لگ ہزار کرتا ہے تو ہر ایک کی محبت کا اندازہ لگ ہے سبھی محترم ہیں لیکن جو کہہ رہا ہے سبان اللہ اچھا کیا میں یہ سنا رہا ہوں کہ میں نے ایکنومکس میں امہ کیا اس کے بعد اسلامیات میں ماسٹرز کیا پھر اس کے بعد ایربک میں ماسٹرز کیا تب آپ اس پہ سبان اللہ میرے لئے کہتے ہیں گیا یا جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو علم کے ہزار باپ سکھ لائے اور علی نے ہر باپ سے ہزار باپ کو کوئی تو آپ سبان اللہ مجھے کہہ رہے ہیں یا علی ابی طالب کو کہہ رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے ہر ایک کا جو ڈیلیوری کا انداز ہے وہ ہر پوری دنیا بھر میں وہ بہت مختلف اور سب محترم اپنے اپنے مقام بھر بعض اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں مثلا وہ فضائل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے اس حقیر کو یہ انداز دے دیا کہ میں کوئی تبلیغ کی بات بھی کرتا ہوں تو سامنے سے وہوا کہتے ہیں تو اب میں کیا کروں ٹیپ لگوا تو لوگوں کے موہ پہ کیا کروں تو جو سمجھ نہیں کہ بھئی وہوا ہو رہی آپ اس وہوا کو نہ سنیں خالی میری تغریر سنیں ابھی ٹیپ تو نہیں لگوا ساتا کسی کے موہ پہ تو کیا تربیت اولاد کے موضوع میں میں نے پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی کیا مدرسے بھیجنے پر پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی کیا بچوں کی جلدی شادیاں کریں پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی اپنے بچوں کی سکول کا خیال لگیں پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی آپ اس میں بھی وہوا کہیں گے تو آپ کہیں گے وہوا والی مجلس ہو رہی تو میں کیا کروں چپ کرو ہوں آپ کو آجا کسی کو میں نے کوئی منصوبہ پہلے سے تو نہیں ہے وہوا کہلوانا ٹکا